اسلام علیکم کیسے آپ سب لوگ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے آج ہم بنا رہے ہیں چکن منچورین اسے بہت سیمپل اور ایزی ریسیپی کے ساتھ بنائیں گے آپ اسے کسی بھی فرائیڈ رائز کے ساتھ کھا سکتے ہیں سرف کر سکتے ہیں انجوائے کر سکتے ہیں فرائیڈ رائز کی ریسیپی جلد آپ کے ساتھ شیئر کریں گے چلیں منچورین کی ریسیپی دیکھتے ہیں چکن منچورین بنانے کے لیے سب سے پہلے چکن لیں گے اور بول لیس اس کی چھوٹی چھوٹی بوٹیاں کر لیں گے اب اس کو میرینیٹ کر لیں گے میرینیٹ کرنے کے لیے سب سے پہلے اس میں کون فلور ڈالیں گے ایک انڈا ڈالیں گے ایک ٹی بل سپون سویا سوس ڈالیں گے ایک ٹی سپون سرکہ ڈالیں گے ایک ٹی سپون بلیک پیپر ڈالیں گے کالی میٹھوں کا پاودر ایک ٹی سپون نمک ڈالیں گے اسے اچھے سے مکس کر لیں گے چکن ہمارا ہیرینیٹ ہو گیا اب اسے فرائے کر لیں گے فرائے کرنے کے لیے ایک پہل لیں گے اس کے اندر آئل ڈالیں گے آپ چاہیں تو شیلو فرائے کریں چاہیں ڈیپ فرائے کر لیں یہ آپ کی مرضی ہے میں یہاں پر شیلو فرائے کر رہی ہوں تھوڑا تھوڑا چکن ڈال کے فرائے کر لیں گے لائٹ سا بھولٹن براؤن کلر.. جب آ جائے گا اس سے نکال لیں گے ٹھیکن پھائے ہوگی اس کو زیادہ جلانا نہیں ہے ہلکا سا سوتے کرنے بس اب ایک شملہ میچ لے لی تھی اسے میں نے کیوب کٹ کر لیا تھا اب وہ اس کے دنے ڈالیں گے انین ڈال دیں گے پیاز کیوب کٹ کر کے اسے سوتے کر لیں گے اب اس کے اندر دو ٹیبل سپون سویا سوس ڈالیں گے دو ٹیبل سپون چیلی سوس ایک ٹیبل سپون سرکا ڈال دیں گے ایک ٹی سپون کالی میچوں کا پاؤڈر ایک ٹی سپون نمک اور دو ٹی سپون شگر ایڈ کر دیں گے اسے اچھے سے مکس کر لیں گے اب اس کے اندر ایک کپ ٹیماتو کیچپ ڈالیں گے دو گلاس پانی کے ڈال دیں گے ہماری پاکری ہے اس کو گڑا کرنے کے لیے کون فلورٹ ایڈی کریں گے دو ٹیبل سپون ایک پیالی میں کون فلور ڈالیں گے اس کے اندر تھوڑا سا پانی ڈال کے اسے اچھے سے مکس کر لیں گے اب ساس میں جو چکن فرائی کیا تھا وہ ڈال دیں گے اب جو کون فلورٹ بنایا تھا وہ تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالیں گے اور مکس کرتے رہیں گے تھوڑی دیر اس کو پکائیں گے آپ اپنی مرضی سے جتنا مرضی گھاڑا رکھ سکتے ہیں چکن منچورے نمالا راڈی ہو گیا اب اسے ایک پیالی میں سرف کریں گے اس کے اوپر تھوڑے سے وہ سفید تیل ڈال دیں گے ہمارا منچورین راڈی ہو گیا منچورین ہمارا راڈی ہو گیا آپ بھی ضرور ٹرائی کیجئے گا اللہ حافظ اگر آپ نے میرا چینل ابھی تب سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن لائک کومنٹ اور شیئر بھی ضرور کریں موسیقی